اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ مدجد میں پڑھا سکتے ہیں اللہم شامی رحمت اللہ حالے نے رد المحتار کتاب الجنائز جلد رمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر کہ لا يسلی علی جنازت فی مدجد کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ مدجد میں نہیں پڑھا سکتے بلکل درست نہیں ہے اس لیے کہ امام ابوداؤس سلشتانی رحمت اللہ حالے نے ابوداؤس شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکانوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ وسلم فی مدجد فلا شیعہ لہو اور ابن ماجہ نے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سترہ کہ فلا عجرہ لہو اور تیسری روایت علامہ آینی رحمت اللہ حالے نے امدت القاری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تیریسی پر فلا صلاتہ لہو کہ اگر کسی شخص نے نماز جنازہ مدجد میں پڑھائی تو نماز جنازہ نہیں ہوں گی آپ نے کہا فلا صلاتہ لہو اور امام ابوداؤس سلشتانی نے کہا فلا شیعہ لہو اس پر کوئی عجرہ نہیں ہے فلا عجرہ لہو کی بھی انفاظ ہے ابن ماجہ میں اس پر کوئی سواب نہیں کوئی عجر نہیں اس لئے روایتوں میں جو لکھا ہے نماز جنازہ مدجد میں نہیں پڑھانا چاہیے اگر بہت شدی ضرورت کہ اگر دوسری جگہ پڑھا نہیں سکتے یا دوسری جگہ نماز جنازہ پڑھایا نہیں جا سکتا ہے تو ویسی حالت میں از ضرورت طبیع المحضر